مونسون کا دوسرا سپیل اپنے جوبن پر آسمان پر بادلوں کے دیرے بارش سے حفظ اور گرمی کا زوہ ٹوٹ گیا گلبرگ جیل روڈ مال روڈ لکشمی چاک اور ایبٹ روڈ پر موسلا دھار بارش مہکر موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشکل شہر میں کہاں کتنے بادل برسے ادادوں شمار سامنے آگئے سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں پینٹالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی تاجپورہ میں تینٹالیس اور اپر مال میں چالیس میلی لیٹر بارش ہوئی گلشن راوی میں بیالیس اور مغلپورہ میں چالیس میلی میٹر بارش مرسی مونسون کا دوسرا سپیل اکوار تک برسے گا پی ٹی ایم اے نے گھر چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشکوئی کر دی اربن فلڈنگ کا خطرہ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایات کنٹرول روم سے مسلسل نگرانی جاری شہر میں بروقت نکاسی آب کمیشن ایم ڈی واسا غفران احمد کا مختلف علاقوں کا دورہ کرتبہ چوک لکشمی چوک مال روڈ اور جی پیو پر نکاسی کے عمل کا جارزہ لیا ایم ڈی واسا کا لٹن روڈ لکسٹیشن کا بھی دورہ عملے کو تمام مشینری فال رکھنے کی ہدایت بارش کی بوندے لیسکو کے ترسیلی نظام پر بجلی بن کر گری لیسکو کے سو سے زائد فیڈر سے بجلی بن شادمان، مزنگ، مہاتی گیٹ، مغلپورہ اور اسلامپورہ میں بجلی غائب، جیابگا، راجکر اور شامنگر میں بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے بجلی تین روپے تین تیس پیسے فی یونٹ بہنگی کر دی گزشتہ روز بجلی کی قیمت میں سات روپے بارہ پیسے یونٹ کا اضافہ ہوا تھا جلائے میں بغیر ٹیکس اکاون روپے تیراسی پیسے کا یونٹ پڑے گا قیمت بڑھنے پر شہریت سیخ با بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کاروائیاں تیز شہر کے مختلف علاقوں سے چوبیس کھنٹے میں بائیس بجلی چور گرفتار کر لیے درجمان کے مطابق مجبوری طور پر چار سو تین پیس ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ایک سون نس افراد کے خلاف مقدمات درج مہنگائی کو ایک بار پھر ٹاپ کیئر لگیا سرکاری ریٹ لسٹ پہ چھ سبسیاں مزید مہنگی ہو گئیں ادرک چھے سو دس مطر تیم سو اور بھنڈی ایک سو تیس روپے کلو سیپ تیم سو پچاس فالسہ تیم سو اور کیلہ ایک سو چالس روپے درجم میں بستیاب برائلور کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری مووی کا گوشت آٹھ روپے سستہ قیمت تیم سو چوراستی روپے کلو ہو گئی فارمی انڈے دو سو پچاس روپے درجم میں دستیاب مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار تین سو اسی روپے میں فروپ آٹے کی سستے داموں فراہمی کے لیے میک میں خوراق پنجاب متحرک لاہوڈی ریجن میں ایک سو پینٹس فلور ملز کی چیکنگ کی گئی تین فلور ملز کے لائسنس مہتن کر دیئے قیمتوں میں اضافے اور ناکس انتظامات پر باون فلور پوائنٹس کو شخص جاری کر دیا امداد باہمی کا مقصد وسائل کو عوام میں یقصان تقسیم کرنا ہے وزیرالہ ملیم نواز کا عالمی جو میں امداد باہمی پر پیغام کہا کوپلیٹیو اداروں کو پال کیا جا رہا ہے امداد باہمی ادارے معاشرتی اقتصادی اور معاہولیاتی فلاح و بہبوب میں معاون ہو سکتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے نفرت اور انتشار کا خاتمہ کرنا ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں نفرت پھیلانے کی کوششوں کو روکنے کے لیے عظم استحقام کا نفاظ ضروری ہے سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے امن و امان کے صورتحال کو برقرار رکھنے کامشن پنجاب میں یکہ محرم سے دفعہ 144 نافذ، عوانی جذبات، اشتیال انگیز ناروں اور اشاروں پر مکمل پابندی سات سے دس محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی آئے نوٹیفیکیشن جاری محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کی صدارت چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے زونل کمیٹیز کے اجلاس بھی ہوں گے ریکمہ موسمیات نے آج چاند نظر نہ آنے کا امکان ظاہر کر رکھا ہے جرائن پر قابو پانے کے لیے جدید پالیسنگ کا استعمال کیا جائے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس لاو انڈ آرڈر اور مختلف پیشاورانہ امور پر گفتگو محرم الحرام کے پرام انعقاد کے لیے سٹیک ہولڈر سے رابطے میں رہنے کی قطاع طلبہ کا ارگنائز ٹائم یونٹ ہیڈکوارٹرز کا مطالعہ تی دورہ مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے مختلف شعبوں کا معینہ کیا ایس پی ایڈمن امران کرامت نے طلبہ کو بریفنگ دی بہترین انتظامات پر طلبہ نے ڈی آئی جی امران کشور کا شکریہ دا کیا پولیو سے بچا کی ویکسین صحت مند کل کا یقین پولیو مہم میں کیچ اپ جے کا آج پہلا روز انکار کے تین سو پیسٹھ کیسز میں والدین کو بچوں کے قطرے پلانے پر آمادہ کیا گیا مہم میں اب تک اٹھارہ لاکھ تینتیس ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جا چکے پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کا اجلاس آج ہوگا بجٹ کی منظوری ٹیم کی کارکردگی اور چیمپینز ٹوفی کی تیاریوں کے معاملات پر گفتگو ہوگی چیرمن پی سی بی موسی نکبی بورٹ کو سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن بارے بورٹ کو آگاہ کریں گے اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباہ ہوگا ارش مری پر ڈی ایچی کی خاتون جانوروں سے پیار کی زندہ مثال بن گئی اپنے گھر کو شہر کے آوارہ خطوں اور بلیوں کا مستن بنا ڈالا آوارہ جانوروں کو تمام سہولیات میسر ہیں جو پالتو جانور کے لیے ہوتی ہیں اسلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں نمرہ اقبال ہیڈلائنز آپ نے جانیں بولیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے موسم کے حوالے سے مونسون اپنے جوبن پر ہے شہر کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا گل برگ جیل روڈ مال روڈ لکشمی چوک ایبٹ روڈ اور شملہ پہاڑی پر بادل برسے تھنڈی ہوا چلنے سے شہر کا موسم سہانہ ہو چکا ہے محکمہ موسمیات کی دن بھر وقفے وقفے سے بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش گل برگ جیل روڈ مال روڈ لکشمی چوک ایبٹ روڈ اور شملہ پہاڑی پر بادل برس پڑے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے دن بھر وقفے وقفے سے بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے باغات کے شہر میں بادلوں کا بسیرہ تھندی ہوایں چلنے سے موسم سہانہ ہو گیا شہر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ چاری ہے گرمی کے احساس میں واضحہ کمی محسوس کی جانے لگی آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران بھی بارش کی پیشکوئی مونسون کا دوسرا سپیل لطوار تک شہر میں بادل برسائے کا واسطہ لاہور کے جانب سے اب تک کی بارش کا ریکارڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے فرخواباد میں سب سے زیادہ پینٹالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے تاجپورا اور پانی والا تالاب میں تینٹالیس اپرمال اور مغلپورا میں چالس اور لکشمی چاک میں انتالیس میلی لیٹر بارش ہوئی سمناباد 31 کرتبہ چاک میں تیس ہیڈ آفیس گلبرگ میں اٹھائیس اور ائرپورٹ میں چھبیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مونسون نے رنگ دکھایا تو واسا کا عملہ بھی حرکت میں آیا ام ڈی واسا غفران احمد کا شہر کے نشیبی علاقوں کا دارہ کرتبہ چاک جی پیو ڈیویس روڈ اور لکشمی چاک مونسون ایمرجنسی کیمپ کا دارہ کیا ہے ام ڈی واسا نے سپریم کورٹ اور نابہ روڈ پر نکاسیاب آپریشن کا بھی جائزہ لیا ڈی جی پی ڈی ایم ای کا کہنا ہے کہ تیز بارشوں سے پنجاب کے ندی نالے بپھر سکتے ہیں توفان سے بجلی کے کھمبوں سولر پلیٹوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے موسمی صورتحال کے پیش نظر زلہ انتظامیہ کو ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے